السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں مچھلی سے ریلیٹڈ مچھلی سے متعلق چند خوابوں کی تعبیر پیش کرنے جا رہا ہوں پہلا خواب جیسے زندہ مچھلی دیکھنا مچھلی کھانا مچھلی پکانا اس طریقے کے خوابوں کی تعبیر ہے پہلا خوابیں زندہ مچھلی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں زندہ مچھلی دیکھی ہے تو اس کی چند تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کھویا ہوا مال پائے گا یعنی اگر اس کا مال کہیں ضائع ہو گیا گم ہو گیا تو اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ شاید اس کا وہ مال اس کو واپس مل جائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہیں تو جلدی انشاءاللہ اس کا نکاح ہو جائے گا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہیں اور اس کی بیوی امید سے ہے تو اس کے یہاں فرزند کی بیٹے کی ولادت ہوگی ان تینوں تعبیر میں سے کوئی بھی تعبیر جو جس کے حال کے مناسب ہوگی وہ اس کے حق میں انشاءاللہ پوری ہوگی دوسرا خواب ہے مردہ مچھلی دیکھنا کسی نے مری ہوگی مردہ مچھلی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا چوری کے جرم میں پھسے گا اور قید کی سزا پائے گا یعنی یہ چوری کرے گا اور اس کی چوری پکڑی جائے گی جرم ثابت ہوگا اور اس جرم میں پھر یہ سزا پائے گا اچھا خواب نہیں ہے تیسرا خواب ہے مچھلی پکانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں مچھلی پکا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نقصان اٹھائے گا اور خواب دیکھنے والے کو نقصان پیش آئے گا لیکن اگر یہ اس نقصان کے پیش آنے سے پہلے پہلے صدقے کا احتمام کرے صدقہ دے تو پھر اس نقصان سے صدقے کی برکت کی وجہ سے یہ محفوظ رہے گا اللہ صدقے کی برکت سے نقصان سے اس کو بچا لے گا چوتھا خواب ہے مچھلی کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں مچھلی کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال میں اضافہ ہوگا مال میں برکت ہوگی یعنی مالی اعتبار سے اس کو غصات اور گشادگی سے نوازہ جائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی عہدہ اور منصب حاصل کرے گا خواب دیکھنے والا کوئی ذمہ داری خواب دیکھنے والے کو قوم اور ملت کی جانب سے دی جائے گی پانچوہ خواب ہے مچھلی سے کچھ مانگنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں مچھلی سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت اور نشانی ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو تین کام کر لیا کریں پھر اس خواب کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے پہلے تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں دوسرے اللہ تعالی سے حافیت کی دعا کریں اور تیسرا کام یہ کریں کہ وہ برا خواب کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اس خواب کو اپنے کسی سے بیان نہیں کرتا حقیقی زندگی میں اس خواب کا اچھا برا کوئی بھی اثر ظاہر نہیں ہوتا اس لئے جب برا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو وہ کسی سے بیان ہی نہ کریں تو پھر انشاءاللہ آپ اس خواب کے شر سے محفوظ رہیں گے چھٹا خواب ہے مچھلی کو نہلانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مچھلی کو نہلانا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بدکاروں کو بے دینوں کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرے گا گناہگار بندوں کی توبہ کا سبب بنے گا اور بدکار گنہگار نافرمان بندے اس کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے اور توبہ کر کے وہ اللہ کی فرمبرداری اور اطاعت کریں گے بھولے ہوئے اس کے واسطے سے راستے پر آ جائیں گے یعنی یہ خواب مچھلی کو نہلانے کا خواب بہت اچھا اور عالی شان ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مچھلی سے متعلق اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ